تراب روک کر لیتے ہیں بریٹین کی سیاست سے بڑی خبر کا وپکشی نیتا سنک رشی سنک کو پاکستانی کہا گیا ریفارم پارٹی کے کارکرتا انڈریو پارکر نے سنک کو گالی دی انڈریو پارکر نے نسلوادی شبدوں کا بھی استعمال کیا آج ایک پاکستانی ہمارا نیترت تو کر رہا ہے وہ کسی قابل نہیں ہے انڈریو پارکر نے یہ کہا ریفارم پارٹی کے لیڈر نائزل فراز کا سمرتک ہے انڈریو پارکر اس نے رشی سنک کو پاکستانی کہہ کر گالی دی ہے اور اس کے بعد بھوچال آنا سوابھاوک ہے بریٹین کی سیاست میں بریٹین میں ریفارم پارٹی یوکے پارٹی کے لیڈر نائزل فراز کے لیے چناوی کیمپین کرنے والے ایک شخص نے پردھان منتری رشی سنک پر آپتی جنک ٹپنے کی اور اس نے سنک کے لیے نسلوادی شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے نے گالی بھی دی بریٹین کے چینل فور نیوز نے ریفارم پارٹی کی کارکرتا انڈیو پارکر کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے اس میں پارکر نے کہا کہ میں نے ہمیشہ سے بریٹین کے چناؤں میں کنزرویٹیو پارٹی کا سمرتن کیا ہے لیکن اب وہ بھی لیبر پارٹی کی طرح بن گئے آج ایک پاکستانی ہمارا نیترت تو کر رہا ہے وہ کسی قابل نہیں پارکر نے اس دوران سنک کو گالیاں بھی دی ان کے اس ویڈیو پر سنک نے ناراضگی جتائی ہے انہوں نے کہا کہ نائز الفراس کے لیے کام کرنے والے شخص نے مجھے گالی دی ہے مجھے دکھ ہے کہ میری دو بیٹیوں کو یہ سب سننا پڑا مجھے اس سے غصہ آ رہا ہے اور جب فراس کو اس کا جواب اب فراس کو اس کا جواب دینا ہوگا تو ایک خبر بریٹین سے یہاں پر آ رہی ہے جہاں پر ویپکشی نیتا نے ریشی سنک بریٹین کے پردھان منتری جو بھارتی ہیں بریٹین کے پردھان منتری جو دھارمک بھی ہیں مجھے اس تھلو پر جاتے رہتے ہیں اور انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں بریٹین میں چل رہی اٹھا پٹک کے بیچ بریٹین کی سرکار کا بہترین طریقے سے نیترتو کیا کنزرویٹیو ہیں وہاں پر ریشی سنک لیکن ایک شخص جس نے انڈریو پارکر نے ریشی سنک پر نسل بھیدی کمنٹ کیے ان کو گالیاں تک دی اور ان کو کہا کہ آج ایک پاکستانی ہمارا نیترتو کر رہا ہے